اب ایک بار پھر اس پیپ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو پیپ رکھتے ہیں اس پیپ کا اگر آپ دیکھ لیں تو اصولی طور پر جہاں سے پانی آتا ہے وہ جگہ اوپر ہوتا ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے مگر اس میں یہ ایسا نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ جہاں سے پانی آنے والا ہے وہ جگہ نیچے ہے نکاسی والا جو پرشن ہے وہ اوپر ہے اگر اس پیپ میں ملبا یا پتر یا کوئی چیز آگیا تو زیاری بند چوک ہو جائے گا بلاگ ہو جائے گا اور اس کو بلاگ ہونے کی وجہ سے یہ جو ترکولی صلح کے یہ بھی تباہ ہو جائے گا تقلیب ہوگا تو ایک بار پھر جو ہے اس کو توڑنا پڑے گا اور اس کو توڑنے کے لیے ہماری غریب آگستانی قوم کے جو خون پسینے کا پیسہ ہیں وہ چند کرپ افسران مافیا اور ٹکہ داروں کی جب میں جائیں گے اور یہ بھی ہے کہ یہ جو اس کی اوپر جو ترکول ڈالتے ہیں تو اس میں کوئی کنکریٹ کے ساتھ کوئی سریعہ یعنی لوہا شامل نہیں کرتا ہونے تو یہ چاہیے تھا کہ جو سامبو کبنی تھی کورین وہ جو لواری ٹیدل کا روڈ بنا رہا تھا وہاں پہ جب کلوٹ تھے تو ایک تو کلوٹ کے آس پاس جو دیوارے تھے اس بھی بڑے مضبوط ایک انچ تک سریعہ تھا اس کی اوپر بھی ایک انچ کا سریعہ کا کنکریٹ ڈالتا اور مضبوط بناتا مگر ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم پاکستان کو سب پاکستان کو تباہ کرنے پر تلی ہوئے ہر بند جس کا جتنا بس چلے بس اللہ تعالی نے اس مول کو اپنی قدرت پر بچائی ہوئے ورنہ ہر پاکستانی یہ کوشش ہوتی ہے تقریبان کی اس کو جل سے جل تباہ کرے یہ اس میں جو ہے ایک تو جو سیمنٹ ڈالتے ہیں اس کی اوپر پانی نہیں ڈالتا اب سیمنٹ کی اوپر جب پانی نہیں ڈالا جائے تو وہ خود بخود جل جا کر ختم ہو کر وہ ایک اپتے کے اندر بلکل وہ ریز ریز ہو کر ختم ہو جاتے ہیں تو مقامی لوگ ہیں ان کا یہ مطالبہ ہیں کہ پہلے تو یہ جو پانی کا پیبلین اس کی نیچے سے گزر ہوئے اس کو شپ ہونے دیں جب محفوظ جگہ پی شپ ہو جائے اس کے بعد اس پر کام شروع کریں اور غیر ضروری کلوٹ نہ رہے کیونکہ اس سے روڈ کا میار خراب ہو جاتے ہیں اور تیسے اگر کلوٹ ضروری ہو تو کلوٹ کو دیکھنے کے طریقے سے رکھ لیں کب ایسے طریقے سے رکھ لیں کہ جہاں سے پانی آ رہا ہو وہ اوپر ہو جہاں سے نکل تو وہ نیچے ہو اور اس کے نیچے بینڈ ڈالا جائے اور جو اس کی اوپر وہ چھٹ ڈالتے ہیں اس کنکریٹ میں بھی سریعہ شامل کر جائے تاکہ مضبوط ہو کیونکہ اس اوپر بڑے بڑے دس ٹیلر دس ویلر بیس ویلر ٹریلر گزریں گے سیمٹ سریعہ کے بعد بڑے ٹرک گزریں گے ماربل لے جاتے ہیں اور میزانیات دے جاتے ہیں اس کے ہزاروں ٹیلر وزن ہوتے ہیں تو ہزاروں ہاستہ اگر بڑا ٹریلر اس کی اوپر گزر گیا اور یہ ٹوٹ گیا تو یہ پورے سڑک کی تباہی کا بحث بنے گا اور لوگوں کے ایک بار پھر مشکلات کا سامنا ہوگا جی